حاضرین اور ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں آیت نمبر سینٹالیس سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينسرون وإذ نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يزبهون ابناءكم ویستحیون نساءكم وفی ذالكم بلاء من ربكم عزیب وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ بعدنا موسى اربعین ليلة سمتخستم العجل من بعده وانتم ظالمون سم ما عفونا عنكم من بعد ذالک لعل لكم تشکرون یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی وانی فضلتكم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تیگر تمام جہانوالوں بے واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شین اور ڈرو اس دن کے انجام سے جس دن کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ اور نا ان سے قبول کی جائے گی سفارش وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نا ان سے لیا جائے گا کوئی معاوزہ کوئی بدلہ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نا ان کی مدد کی جائے گی وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ اور جب میں نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے یَسُومُونَكُمْ جو تمہیں دیتے تھے ناکار عذاب یُزَبِّهُونَ عَبْنَاكُمْ زباہ کر دیتے تمہارے بیٹے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيم اور اس میں تمہارے لئے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَى اور جب میں نے پھار دیا سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس میں نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَا اور غرق کر دیا آلِ فرعون کو وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْوَا عَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور جب میں نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا تو تم نے ان کے بعد سمت تخص تم العجلہ پھر تم نے بنا لیا بچھرے کو اس کی عبادت کرنے لگے ان کے بعد وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے سُمْ عَفَوْنَا آنکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِقَ پھر میں نے معاف کر دیا اس کے بعد تمہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یہ بھی یاد کرو کہ جب میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ سامنے کرام ترجمہ آپ نے سنا اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو کہ اس نے بنی اسرائیل پہ کی تھی یعنی بنی اسرائیل وہ فون تھی آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اگر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کر دوں یہ بنی اسرائیل اولاد تھی حضرت یعکوب علیہ السلام کی اسرائیل لقب تھا حضرت یعکوب علیہ السلام کا اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعکوب علیہ السلام کی اولاد یہ بارہ بیٹے تھے آپ کو معلوم ہے مصر میں یعنی بارہ ان کے بیٹے تھے اور پھر مصر چلے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی اور مصر میں وہ آباد ہو گئے اور بادشاہت مل گئی ان کو اور اقتدار مل گیا اور اس کے بعد ان میں کمزوریاں آتی رہی ہیں وقت کے ساتھ جیسا کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ دنوں بعد جو ہیں وہ میلے ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان میں کچھ میل آ گیا تو جب وہ کمزور پڑ گئے اخلاقی لحاظ سے تو مصر کی جو اپنی قوم تھی قبطی قوم تھی ان میں شعور اور بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کو مغلوب کر لیا غلام بنا لیا تو وہ مصر میں تھے تقریباً کتابوں میں آیا ہے تقریباً جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہ جب ہجرت کر رہے تھے تو وہ قوم جو تھی جو بارہ لوگ تھے بارہ خاندان تھے تو وہ بارہ لاکھ میں تبدیل ہو چکے تھے ایک طویل عرصے تک آپ کو بتائے کہ انہوں نے مصر میں گزارے تو بنی اسرائیل کون تھے یہ پیغمبروں کی اولاد تھے یعنی باپ ان کے جو اصل تھے وہ کون تھے حضرت یافو علیہ السلام تھے اور ان کے جو باپ تھے حضرت عساق علیہ السلام تھے ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو پیغمبروں کی اولاد تھیں تو کچھ خوشفہمی بھی میں مقتلا ہو گئے تھے یہ لوگ اور جیسا کہ ایک نیک بزرگ کے بیٹے میں یہ ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ان کی گردی کا مہی جانشین ہوں جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسل در نسل اس بزرگ کی اولاد میں وہ چیز چلی آتی ہے اور خامہ خامہ وہ اپنے آپ کو گردی نشین کہلاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو امانت ہے اور اس امانت کے مستحب کی لوگ ہی اس کے اہل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح وہ پیغمبر کی اولاد تھے تو تھوڑا سا ان میں تکبر اور غرور بھی پیدا ہو گیا تھا اور پھر جو ہے ایک اللہ تعالیٰ پہ خود ساختہ اعتماد کرنے لگے تھے جیسا کہ آج مسلمان ہم لوگ جو ہیں ایک خود ساختہ امیدیں ہم نے باندھ لی ہیں اللہ تعالیٰ سے بحیثیت مسلمان قوم کی جنت میں اگر جائیں گے تو وہ ہمارا ہی ٹھیکہ ہے اور کوئی نہیں جائے گا تو اسی طرح وہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اگر چاہے یہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے غصے انہوں نے کما چکے تھے یعنی پیدا پیو نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اس کی حکم عدولیاں پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کرنا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اس چیزوں سے راضی نہیں ہوتا ناراضی ہوتا ہے تو وہ یعنی شکست خردہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ یہو جو تھی یہ ایک شکست خردہ قوم تھے ان کا مرکز جو ہے وہ مٹ گیا تھا کوئی مرکزیت ان میں واقع نہیں رہی تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کی ایک اجارتاری سی قائم ہو گئی تھی اس معاشرے میں تو انہوں نے اس اجارتاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو خطرہ سمجھا اور ان کا ایک کاروبار جم گیا تھا مذہبی لحاظ لوگ ان کے پاس آتے تھے تعوید گنڈے اور وغیرہ وغیرہ تو ان کا ایک ایمج جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا تو اس ایمج کو حضور کی آمد کو یہ اپنے اس ایمج کے لیے خطرہ سمجھ دیتے کہ ہم تو پھر شاگر بن جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ان کے سامنے سر جگا دیں گے تو ہماری کو حیثیت تو ختم ہو جائے گی تو بارال ان کے نفس نے یہ گوارہ نہیں کیا حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق یہ حسد تھا ان کا بعد اس کے کہ حق ان پہ واضح ہو گیا تھا تو سامنے کرام اگر آپ دیکھیں اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانیاں کر رہا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو تم پہ یہ یہ نعمتیں کی تھی اور تم تو مسلمان قوم ہو اور تم تو توحید کی قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو ابھی ہم بڑھ چکے ہیں آیت نمبر اسی صفحے پر آپ دیکھیں آیت نمبر اکتالیس کہ تم ایمان لے آو جو کچھ میں نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرتا ہے جو تمہاری تعلیم تمہارے پاس ہے اور اس سے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو سامین اکرام تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس قوم سے مایوس نہیں ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ان کو دوبارہ دعوت دی جاری ہے اور اس تجدید کی جاری ہے اور تجدید کیے جانے کی دعوت دی جاری ہے کہ تم تجدید کر لو اپنے ایمان کی تجدید کر لو اور اس کلام پر جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے جو کہ تصدیق کرتا ہے جو کلام تمہارے پاس ہے اس پر تم ایمان لیا تو ایک نقطت جو ہے وہ تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے مغدوبن علی قوم تھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو گیا تانک پر اور انہوں نے کما لیا تھا لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو رہا ہے اور ان کو یاد دلا رہے وہ نعمتیں کہ دیکھو تم کیوں انکار کرتے ہو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر چالیس میں اے بنی اسرائیل میری کو نعمت یاد کرو اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے کرو میں بھی تم سے کیا پورا وعدہ جو ہے اپنا وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا آج کا سبب جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے مہربان ہے اور اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے دوبارہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی اور میں نے تمہیں دیگر اقوام دیگر تمام اقوام پر فضیلت دی دی تھی اور تم میں واجعل فیکم انبیاء ملوکم وانبیاء تم میں بادشاہ اور نبی میں نے بجوائے وانی فضلتکم علی العالمین آج کا سبق ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم والوں پر تو تم کیوں بھول رہے ہو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جیسے کہ آج ہم پہ منحس القوم مسلمان قوم پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ توہی کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے اور اب بھی باوجود جس قدر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے ان سے راضی نہیں ہے آج کے مسلمان سے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے تو یہ یعنی اس میں ہمارے لئے بھی ایک سبق ہے کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یعنی یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ تو ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے ایمان والو صحیح ایمان لیاو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو صحیح ایمان لیاو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور ہم یعنی اس سے مبرہ ہیں نہیں ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا فضل و کرم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شوار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت جو سب سے بڑی ہے جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو جسن دیا دوسری کیا اتنی وسیع اور عریض کائنات جو ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے بیدہ کی اور یہ ہمارے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ کام کرنا لیکن انتظام تو بہت بڑا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ سورت چاند ستارے یہ سب کس کے لئے تمہارے فائدے کے لئے اے انسان میں نے مسخر کر دی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک رحمت یہ اس کی ایک چاہت ہے ایک محبت ہے فَأَخْبَبْتُ أَنْعُوْرَفَا میں نے چاہا کہ یہ مخلوق یہ ارواح مجھے پہچان لیں فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ پس میں نے مخلوق بیدا کی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو ہے سامین کرام جو ہمیں بھولنے نہیں چاہیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا ہم نہیں تھے اب ہمیں وجود عطا کر دیا ہے میں اور آپ جو میں مخاطب ہوں آپ سن رہے ہیں تو اس نعمت کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہماری روح کو ایک اچھا سا جسم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی سی صورت دی ہے اچھا جسم دیا ہے آپ دیکھیں اشرف المخلوقات ہے تمام یعنی آپ کی اس کی صورت جو ہے کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بنائی ہے صورت گری جو کی ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ بھولنی نہیں چاہیئے تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب ساتھ ساتھ یہ پڑھیں تو آپ اپنے آپ اور میں ہم اپنے آپ کو نہیں بھولیں گے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر بھی ہیں تو وہ نعمتوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں جسم عطا فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں یعنی اگر ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں یعنی کوئی زیادہ مظاہمت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا ورنہ آپ دیکھیں جو ہندو گھرانے میں ہیں مطلب ان کے حالات مختلف ہیں ہندو گھرانے میں کافی سا آپ واقعات کے بھی سن چکے ہیں کہ ایک ہندو جو ہے لڑکا مسلمان ہوتا ہے تو کتنی ماں باپ کی طرف سے کتنی مخالفت کا اس کو سامنا کرنا ہوتا ہے یا ایک عیسائی ہے یا یہودی ہے یہ واقعات آپ پڑھ چکے ہوں گے تو اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی کی تھی اور ہم پہ بھی کی اور ایک مسلمان قوم ہم پہ کیا نعمت ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کا ایک فرد بنایا ہے تو اب اس کی نعمتوں کا شکریہ گیا ہے کہ ہمیں یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کرلوں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تھی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پہ کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم والوں پر یعنی دیگر اقوام ہدایت کے معاملے میں تمہاری تمہیں دیکھ رہی تھی اور تم سے ہدایت پا رہی تھی تمہارے ذریعے ہدایت پا رہی تھی جس طرح کہ آج مسلمان قوم ہیں کہ دیگر اقوام آج امت مسلمہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے جو انسان کی نجات کیا راستہ ہمیں بتاتا ہے فلاح کا راستہ ہمیں بتاتا ہے آج بھی ہم سوئے ہیں اگر ہم جاگ جائیں اور اپنا مقام پہچان لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم پہ تو ساری دنیا پھر ہم ہم سے فائدہ لے گی اور ہمیں دیکھے گی تو ہم امام ہوں گی یہ آپ کو مختلف آیات میں بتا چکا ہوں تو انی فضلتکم علی العالمین تو جو ان پہ فضیلت کی تھی آج اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر وہ فضیلت کی ہے کہ تمام دیگر جہان والوں پر ہمیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کرمائی ہے ہدایت اگر کسی کو چاہیے تو امت مسلمہ سے اس کو رابطہ کرنا ہوگا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنْ اور تم ڈرو بچو اس دن کے عذاب سے جس دن کام نہ آئے گا کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کے سامین اکرام یہ اس دن کی خاصیت ہے کہ کوئی وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا انسان کے اگر کچھ کام آئیں گے تو انسان کے اپنے عامال کام آئیں گے یہاں تو ہم بروسہ کر لیتے ہیں یعنی بروسہ کر لیتے ہیں اپنی کوئی کٹھن وقت میں ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ ہاں ہماری اولاد کام آ جائے گی فلاں دوست کام آ جائے گا فلاں ہم میرے اہددار جو ہیں وہ واقع ہے وہ کام آ جائیں گے لیکن سامین اکرام جو وقت آنے والا ہے اور جو کہ بہت زیادہ کٹھن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل سچی ہے اس میں کوئی یعنی ہوئی نہیں سکتی کہ اس میں کچھ انیس بیس ہو ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لا تجزی نفس عن نفس شیع ایک شخص دوسرے شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی پتھر کی لکیر کے الفاظ ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہاں کام آئیں گے تو انسان کے اپنے آمار جو ہیں وہ یعنی یہ اگر میں مضمون فردو کروں تو آج کا سبق اسے میں ختم ہو جائے گا انسان کے اپنے آمار جو آپ کریں گے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا کا سبق اور پورا 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 بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے لا ظلم الْيَوْم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دل ظلم نہیں ہوگا کہ کسی نے بدی کی ہے تو اس کے انجام سے وہ بچ جائے گا کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو اس کا عجر نہیں ملے گا اللہ یہ ایک چیز جو ہے بالکل ذہن پر یعنی نقش کرنے لینی چاہیے یہ بات ہے کہ جو ہم کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مطابق کوئی نیکی کا کام کریں گے یا اس کے خلاف کوئی کام کریں گے تو یہ بالکل ذہن میں رکھ لیں آپ کہ اس سے چھٹکارہ نہیں ہے عمل کے رد عمل سے چھٹکارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میں نے وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا کا سبت قرآن کے الفاظیں پورا ایک پورا بلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے اور سورہ زلزال کی آپ دیکھیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرًا يَرَا جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کا نتیجہ اس کو وہاں ضرور ملے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کی سزا ضرور ملے گی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا یہ یاد رکھ لینا چاہیے باقی کچھ ایسی باتیں ہیں جو مثال کی طور پر ہم سنتے ہیں کہ سفارش اور اس کے پھر ارگر قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے سفارش ہے ماں باپ سفارش کر سکتے ہیں اور دین کے جو بزرگ ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا اور پھر اس کا الگ ایک طریقے کار ہے ایک الگ پروسس ہے وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے لیکن اعمال کے نتائج سے چھٹکانا نہیں ہے جو کروگے وہ بھروگے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نیکی کا یا برای کا آج ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ یوم تجدو کل نفس من خیر محضر وما عملت من سوئی سورہ آل عمران میں آیت ہے کہ جو یوم تجدو کل نفس ما ما کا ثبت من خیر محضر وہ اپنے سامنے اس کو پالے گا وما عملت من سوئی اور جو کوئی اس نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو پالے گا یہ آیت مل گئی یوم تجدو آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر تیس یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضر محضر وما عملت من سوئی یعنی نیکی اور بدی بالکل ہر ایک کے سامنے حاضر ہوگی جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کے سامنے حاضر ہوگا یوم تجدو پالے گا اس دن پالے گا ہر ایک نفس ما عملت من خیر جو کچھ بھی اس نے نیکی کمائی ہوگی محضر اپنے سامنے وما عملت من سوئی اور جو اگر اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائی اور وہ چاہے گا تودلو انہ بینہا وبینہو امدن بعیدہ جس نے برائی کی ہوگی وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اور اس برائی کے مابین بہت دور کا فاصلہ ہوتا یہ ہوتی نہیں میرے پاس تو لا تجزی نفس عن نفس شیع کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا ایک بات یہ نوٹ کر لیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور قبول نہیں کی جائے گی کسی کی بارے میں کسی کی بھی سفارش یعنی کوئی سفارش وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ اور نہ کسی سے کوئی معادزہ کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ بھئی تم اتنے پیسے دے دو یا یہ دے دو تو تم چھوٹ جاؤ گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں تو اول تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ مضامین قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وَلَوْ أَنَّ لَيَلَّذِينَ ظَلَمُ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِعًا وَمِسْلَهُ مَحَهُ لَفْتَدَدْ اگر ظالموں کے پاس قیامت کے دن جو کچھ زمین میں ہے جتنی مال و دولت جو کچھ بھی ہے یہ اور اس کے برابر اور بھی ہو جائے اور وہ فدیہ میں دینا چاہیں تو ان سے یہ قبول نہیں ہوگا سامین اکرام آج جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑی چانس چانس کی بات ہے اللہ تعالی یہاں قبول کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالی آپ برائی کا اگر گناہ ہو گیا ہے آپ سے آپ نیکی کریں تو وہ برائی کو مٹا دے گا یعنی برائی معاوزہ بن جائے برائی کا معاوزہ نیکی بن جائی لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نیکی بنی کا اختیار بھی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے چاہیے اور یہ ہمارے لیے ہیں ہمارے قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ اور ان سے کوئی سفارش کوئی عوازانہ بھی نہیں لیا جائے گا اول تو ہوگا نہیں کسی کے پاس ہو تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُون اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا ان کی مدد نہیں کی جائے گا یا تو پھر بھی آپ مدد کر لیتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے آپ سے گناہ ہو جاتا ہے آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور یا کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں نبی نبی کے پاس وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْفُسَهُمْ جَاؤُوا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهُ تَوْوَا وَرْرَحِيمَ انہوں نے اگر اپنے اوپر زیادتی کی ظلم کیا گناہ کر بیٹھے اور پھر یہ اے رسول آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور رسول کے دربار میں اللہ سے معافی مانگی اور رسول نے بھی ان کے لئے معافی مانگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی گناہ جو ہے معاف کر دے گا یہاں تو ایسا ہے کہ مدد ہو سکتی ہے نیک لوگوں کے پاس جائیں وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کی یہاں تو سفارش چلتی ہے یعنی واسطہ ذریعہ یہاں چلتا ہے لیکن وہاں جو ہے وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا وہاں سفارش اور مدد کے اپنے اصول اور قوانین ہیں ان سے بھی آپ کو واقف ہونا پڑے گا وہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے یعنی شفاعت جو ہے وہ حق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے لیکن کن لوگوں کے لیے ہے کتنی ہے یہ پھر اس کی پھر وضاحت ہے ایک تو یہ ہے کہ شفاعت منذل لذی یشفع عنده اللہ بیعذن کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کرے مگر اس کے حکم کے بغیر یہ سفارش کا حکم تو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ بھئی تم اے فلا تم اس شخص کے بارے میں فلا گناہ کے بارے میں اتنی اتنی سفارش کرو میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں اجازت دیتا ہوں تو وہ پھر یعنی اجازت ملنے پر جو ہے وہ پھر سفارش کی جائے گی بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ جب تک راضی نہ ہو تو سفارش کوئی کسی کی نہیں کر سکتا منزل لذی یشبع مشہور آیت ہے آپ پڑھتے ہیں آیت القرصی میں منزل لذی یشبع اندہو اللہ بیزن کون ہے جو اس کے دروار میں کسی کی سفارش کر سکے ہاں اس کی اجازت کے ساتھ اور وہ اجازت کس کو دے گا جس سے وہ راضی ہو کتنی سفارش ہوگی جتنا وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار کس کی باتشاہی ہے آج اس مالک جو ایک ہے اور قحار اس کی باتشاہی ہوگی اسی کا حکم چلے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ انہوں کی مدد کی جائے گی وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِقِ رَوْنَ يَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ سوہمین اکرام اب اللہ تعالیٰ ایک اور ان کو نعمت ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر منحیث القوم کی تھی وہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم تو غلام تھے فیرون کے غلام تھے اور وہ یعنی تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور کمزور بنا دیے گئے تھے اور غلام بنا دیے گئے تھے بنی اسرائیل مصر میں غلام بن گئی تھی آخری اپنے جو بادشاہت کا فوق گزار کے پھر مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ فیرون کی بادشاہی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو کہ جب تم غلام تھے تو میں نے تمہیں فیرون کی غلامی سے نجات دی ویس نجائن آکم من آل فیرون اور دیکھو یاد کرو میری بنیامت جبکہ میں نے تمہیں نجات دی آل فیرون سے آل فیرون کا کیا مطلب ہے آل فیرون کا مطلب ہے تابدار یعنی فیرون اور فیرون کے ہم نوا جو ہیں تابدار اس کو آل فیرون ایک تھوڑا سا فرق جو ہے آپ نوٹ کر لیں ایک آل ہوتی ہے اور ایک اہل ہوتی ہے اہلِ بیت ہم کہتے ہیں اہلِ بیت یعنی اہلِ بیت اہل خاندان والے جو نسلی تعلق ہوتا ہے جو خونی رشتے ہوتے ہیں اس کو اہل کہتے ہیں اور آل جو ہے وہ کہتے ہیں عام تابدار یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہیں بعض لوگ دروش شریف پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ دروش شریف جو ہیں اس میں آل کا لفظ کہتے ہیں تو یہ اہلِ بیت مراد ہے نہیں اہلِ بیت تو الگ ان کی تشریح ہے ان کے لئے الگ الفاظ ہیں لیکن آل جو ہے وہ تابداروں کے لئے آتا ہے یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم آلِ محمد ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو آلِ فیرون سے یہ مراد کیا ہے فیرون کے جو متبعین تھے یعنی جو مقامی لوگ تھے اور فیرون کی پیروکار تھے مصر کے اپنے مقامی لوگ جو ہیں تو انہوں نے یعنی من حیث قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان کی آبادی بڑھنے نہیں دیتے تھے انہوں نے پلاننگ ایسی کی تھی کہ ہم یعنی بنی اسرائیل کی مردم شماری زیادہ نہ ہوں گی یہ کچھ غلط روایات ہیں کہ انہوں نے ایک نجوم نے کہا تھا کہ تمہاری یعنی ایک لڑکا ہوگا اور وہ جو ہے تمہاری بادشاہت کے لئے خطرہ ہوگا تو اس لئے انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیئے ایسی بات نہیں ہے یہ بچوں کو ان کے اس لئے قتل کرتا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہوں مردم شماری ایسے نہیں کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں تو اس لحاظ سے اس خطرے کے لئے وہ ایک سال جو ہے ان کی اپنی مطلب وہ حساب کتاب ہوتا تھا کبھی وہ چھوڑ دیتے تھے لڑکوں اور کبھی جو ہے وہ قتل شروع کر دیتے جو بھی مسلمان لڑکا ہوتا جس گھر میں بیدا ہوتا تو وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دیتے تو ان کو وہ پھر قتل کر دیتا تھا اور دائیاں رکھی نہیں تھی جو گھر کر جاتی توہ لگاتی پھر ایسے آلات تھے ان کے پاس کچھ کھلونے یا اس ٹائب کی کہ اس میں سے رونے کی آواز آتی تھی بچے کبھی گھر میں جب جاتی تو وہ اس کے ذریعے وہ بچے کے رونے کی آواز آتی تو ظاہر ہے ایک بچہ روتا ہے تو دوسرا بھی رو پڑتا ہے تو وہ بول پڑتا تھا تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے بنائے گا تھا وَإِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ اور دیکھو میری وہ نعمت یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی آلِ فِرَوْن سے جو تمہیں ناکار آزاب دیتے تھے وہ آزاب کیا تھا يُزَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ زبح کرتے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کس کیلئے کیونکہ عورتیں تو کوئی خطرہ نہیں بن سکتی عورتوں میں تو جنگی قوت طاقت تو ہوتی نہیں ہے تو عورتوں کو اپنی خدمت کیلئے وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے لڑکیوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَذِيمٍ اور اس میں آزمائش تھی یعنی ایک بہت بڑی مصیبت تھی تمہارے رب یعنی اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ظاہر ہے کہ کسی کا بیٹا قتل کر دیا جائے تو اس کے والدین کا کیا حال ہوگا یہ اندازہ آپ خود لگا لیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اب دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم جا رہے تھے فیرون کی غلامی سے ہوا ایسا تھوڑا سا میں اپنے الفاظ میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ تیس سال تقریبا موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو اور اس کی قوم کو تبلیغ کرتے کرتے گزار دی اس میں وہ مختلف قسم کے عذاب بھی آئے ان پہ اور وہ ایک تاریخ ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بھئی تم موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤں تو انہوں نے پلاننگ کر لی اور رازداری سے کہ بھئی فلانا فلانے وقت فلانی جگہ سے ہم نکلیں گے اور کوچ کریں گے اور ہجرت کریں گے یہاں یہ لوگ تو نہیں مان رہے تو نکل پڑے سب لوگ اور ان کا پلاننگ یہ تھی کہ ہم شام اور فلسطین کی طرف جائیں گے مصر سے شام کی طرف تو راستے میں جو تھا وہ دریائے قلزم آتا تھا سمندر آتا تھا تو سمندر کو پار کر کے جانے کی ترقیب انہوں نے بنائی تھے تو جب یہ لوگ نکلے رات و رات جو ہے یہ نکل گئے اپنے ٹائم پر تو فیرون کو جب بدہ لگا کہ بھئی یہ لوگ تو نکل گئے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ بھی ان کے پیچھے قرآن میں یہ تفصیلی وہ واقعات آتے ہیں تو فیرون بھی ان کے پیچھے اپنے لاؤ لشکر سارے لاؤ لشکر کو اس نے جمع کیا کہ چلو ان کا پیچھا کرو ان کو گرکتار کرو اب ظاہر ہے کہ وہ وہ بھی بڑی تعداد میں ہوں گے جو فیرونی جو کیونکہ بارہ لاکھ کے لشکر کو قابو کرنا جو سینگڑوں کی تو بس کے بات نہیں تھی اس کے لئے تو ہزاروں کی فوج چاہیے ہوتی ہے تو انہوں نے فوج کو جمع کیا اور فوج کو لے کر اس کے تاقب میں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام تو یہ اب جا رہے ہیں یعنی شام فلسطین کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں نقشے میں کہ ان کے شمال اور جنوب جو وہ آتا ہے دریائے تو اس کے شمال اور یہ نہیں سمندر تک پہنچ گئے سمندر تک پہنچ گئے تو شمال اور جنوب کی طرف جو ہے پہاڑ تھے پہاڑ پہ یہ لوگ چڑھ نہیں سکتے تھے اور سامنے سمندر تھا اور سمندر کو پار کر کے جو ہے وہ پھر شام اور فلسطین ان کی وہ یعنی آگے راستہ بنتا تھا مغرب کی یعنی مشرق کی طرف ان کا سمندر تھا شمال اور جنوب کی طرف جو ہے وہ پہاڑ تھے اور مغرب کی طرف سے فیرون نے ان کو آ لیا تو فیرون نے جب ان کو آ لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قوم کیسی قوم تھی تو انہوں نے یعنی بڑی بے حمت قوم تھی غلام قوم تھی نا تو غلام قوم کی حمت جو تھی وہ یعنی وہ باحمت قوم نہیں ہوتی جو غلام ہے وہ تو پھر غلام ہے اس میں کوئی قوت فیصلہ اور حمت نہیں ہوتی اللہ تو وہ جب فیرون اس کے پیچھے آگیا آگے ان کے سمندر اور ادھر شمال جنوب کی طرف پہاڑ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی قرآن آگیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں تو انہوں نے پکڑی ہم تو گیرے میں آگئے اب تو یہ سب ہم کو قتل کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھیں اپنے رب پر کتنا اعتمار ہوتا ہے اور یہ صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے سامین اکرام ہر انسان کو ہر مومن کو اپنے رب پر اعتمار ہونا چاہیے اور اسی کی ہمیں ہدایت ہے وعلی اللہ فتوکلو انکنتم مؤمنین اللہ پہ بھروزہ کرو اگر تم مومن ہو تو میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف پیغمبر کی نہیں ہے بلکہ مومن کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم میں تمہاری مدد کروں گا مشکل حالات میں تمہاری مدد کروں گا تمہیں میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا اللہ تعالی نے وعدہ کیا مومن سے ان کی مدد کا لَنَنْسُرُ رُسُلُنَا اِنَّا لَنَنْسُرُ دیکھو ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو لوگ مومن ہیں اس دنیا کی زندگی میں بات یہ ہے کہ ہمارا تو تعلق اللہ تعالی سے ٹوٹ چکا ہے تو ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالی پر آپ دیکھیں ہماری یہ پریشانیاں جو ہیں یہ کیا یہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں اپنے اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا ہوگا کتنے فکرمند ہیں ہم اپنے اس جعلی مستقبل کے لئے اس من گھڑک مستقبل کے لئے جو ہم نے گھڑوا ہے حالانکہ مستقبل تو ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہمارا مستقبل تو اس وقت ہم حال میں رہ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نہیں کوئی بات نہیں میرے پاس سب سے طاقتور ذات ہے وہ ہمیں راستہ دے گا وہ ہمیں راستہ بتائے گا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سمندر پہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹی ہے تو اس لاٹی کو تم سمندر پہ مار تو انہوں نے مارا عسا کو سمندر پہ مار تو بارہ راستے اس میں بن گئے یہ بارہ قبیلے تھے بارہ بھائی تھے بارہ قبیلے بن گئے تھے بارہ تو بارہ راستے بن گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لفرقن قطع دل عظیم ہر پانی کی دیواریں بن گئی سمندر یعنی آپ دیکھیں تصور میں تو لائیں کہ پانی کی دیواریں بن گئی ہم سوچ سکتے ہیں پانی کی دیوار کوئی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور یہ قدرت ہماری نظر سے اللہ تعالیٰ کی اجل لیتی ہے اور ہمیں کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہماری یعنی مدد کرے گا مدد ایسی کرے گا جو کسی کے بہم گمان میں نہیں اور اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا تو ہمارے تو یہ گمان اور یہ سواری دین یقین اور یہ سب کچھ منحدم ہو چکا ہے ہاں اعتماد ہے یقین ہے ظاہر پہ سونے پہ چانی پہ تعلق بھار پہ بھائی پہ باپ پہ شوہر پہ بیوی پہ اعتماد ہم کرتے ہیں نا ان چیزوں پر اعتماد ہے اعتماد کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو سامین اکرام یہ تو بارہ راستے جب بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی چلو پار ہو جاؤ سمندر کے پار ہو جاؤ راستہ خوشک راستے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں وہ پار ہو گئے جب یہ پار ہو گئے ادھر سے فیرون کا لشکر فیرون نے اپنے لشکریوں سے کہا دیکھو میرے موجز سمندر نے تو سامین اکرم یہاں یعنی سمندر کا ایک کنارہ اور پھر وہ لشکر سارا جب اس میں سما گیا سمندر کے راستوں میں سما گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو برابر ہو جاؤ تو وہ برابر ہو گیا قرآن میں مضمون آیا تو جب وہ ڈوب رہا تھا تو ایمان یعنی جب موت اس کے سر پہ آگئی تو وہ مسلمان ہونے لگا یعنی کلمہ پڑھنے لگا پھر انہیں کہا کہ میں ایمان لے آیا حارون اور موسیٰ کے رب میں ایمان لے آیا جواب آیا اب تم ایمان لارہے اس سے پہلے تو تم نافرمان کرتے ایک بات سامین اکرام یاد رکھیں کہ محلت کا ایک وقت ہے جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو کسی کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے لکھا ہے جب ان کے سامنے موت آجاتی ہے تو کہتے میری اب توبہ تو اللہ تعالیٰ کر ہے ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی تو یہ جو ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں محلت کا وقت ہے ہماری شیخ مولا روم کا ایک شیر پڑھتے تھے پورا تو مجھے یاد نہیں لیکن اس میں بنی اسرائیل کے سامنے وہ فیرون اور آل فیرون غرق ہو گئے اللہ کا عذاب ان پہ آگیا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ تو میرے خیال سے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وقت قریب الافتتام ہے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس قرآن شریف کی باب الانزار والتحزیر حضور صلی اللہ فرماتے ہیں صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امتی حاضی امت مرہومہ میری یہ امت جو ہے یہ امت مرہومہ ہے لَيْسَ لَهَا عَزَابٌ فِي الْآخِرَتِ ان کے لیے اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے عذاب ها فِي الدنیا الفتن وَالزِلزَال وَالْقَتْل دنیا میں عالبتہ ان کا عذاب ہو سکتا ہے اور وہ فتنے زلزلے اور قتل مقاتلے آپس کی خانہ جنگی یہ ان کے دنیا میں ان پر عذاب آئیں گے لیکن آخرت میں ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا سامین اگرام تھوڑا سا اس میں وضاحت کی ضرورت ہے اور بعض لوگ ہمیں غلط فہمی میں میری امت جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری رحمت میری امت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بخشی گئی ان پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ایک تو قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں یعنی قرآن بیس ہے ہمارے علم کی اللہ تعالیٰ تو فرمارا رہے ہیں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا یا جس نے برائی کی ہوگی تو اس کو عجر مل جائے گا اس کا سزا پھر سارے قرآن میں یہ ترتیب ہے مضامین کی میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ بلا من قصب سیئة باہا تطبیہ خطیئتہو فالائک اصحاب النار لئیس بیان امانی امانی اہل کتاب من یعمل سوان یجز بی اے مسلمانوں تمہاری امید پہ فیصلہ نہیں ہوگا نہ اہل کتاب کی امید پہ فیصلہ ہوگا جس نے بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ضرور ملے یہ ایک آیت نہیں یہ سارا قرآن اس پر شاہد ہے کہ آمان کے نتائب جو ہیں ملنے ہیں انسان کو دنیا اور آخرت میں مسلمان قوم آخرت کے عذاب سے اس وجہ سے کہ اس نے زبانی کلمہ ادا کیا ہے نہیں بچ سکتی تو بات یہ ہے تو پھر اس حدیث کی ترتیب کیا ہوگی اس کا ہم کیسے سمجھیں گے تو اس میں نقطہ موجود ہے حضور فرماتے یہ بات ہو رہی ہے خیر القرون کی بات ہو رہی ہے سامین اکرام خیر القرون جو سب سے بہترین زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ دیکھیں صحابہ اکرام پھر طابعین اکرام اس کو خیر القرون کہا گیا ہے بہترین زمانہ میری یہ امت امتی حضی میری یہ امت جو ہے یعنی خیر القرون کی بات ہو رہی ہے امت مرحوم یہ اللہ تعالی اس کو آخرت میں عذاب نہیں دے گا ہاں اگر کوئی عذاب آیا تو دنیا میں ہو گا وہ خانہ جنگ یا قتل فتنے قتل اور زلزلے وغیرہ تو آپ خلیفت المسلمین ہے لیکن ان کی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے حضرت علی کچھ نہیں کر سکتے فتنے کتنے فتنے جو ہیں وہ ہوئے ہیں آپ دیکھیں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی ہیں ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں اس جنگوں میں تو اب ظاہر ہے بحث نہیں کرتا وہ دونوں جو تھے ایک تو داماد تھے حضور صلی اللہ صلی اللہ اور دوسرے بہنوی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی داماد تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ کے بہنوی تھے یعنی ان کی بیٹی ابو صفیان کی بیٹی حضور اس پہ ابھی میں بحث نہیں کر رہا کیونکہ وقت کم ہے لیکن صرف اتنا میں آپ کو بتا رہا کہ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں یہ میری یہ امت جو ہے یعنی خیر القرون کا ذکر ہے سامین اکرام اور یعنی تمام امت اس کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالی نہیں کر رہا یا حضور میری یہ امت جو ہے یہ امت اس سے متصل ہے تو یہ امت مرہوم ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو عذاب نہیں دے گا ہاں دنیا میں ان پر عذاب آسکتا ہے اور وہ عذاب کیا ہے ان پہ فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے اور اس میں خانہ جنگی قتل مقاتل ایک دوسری کو قتل کرنا یہ عذاب کی صورت میں ان پر آئے گا آخرت میں ان پہ عذاب نہیں ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ